لوگ ٹوٹ جاتے ہیں گھر بنانے میں تم ترس نہیں کھاتے بسنیاں چلانے میں وہ شام سادی کے دل کی ساری سو گواریت اپنے اندر سموئے اتری تھی وہ سارا کے گھر کے کچن میں رکھی کرسی پہ خاموش بیٹھا تھا ندرت موہ ہی موہ میں کچھ پڑھ پڑھاتی سامنے کھانا رکھ رہی تھی زمر کو خیال کرنا چاہیے تھا جب زرتاشہ کے والد اور وارس کے بی بی فارس کو بے گناہ سمجھتے ہیں تو وہ کیوں ایسا کر رہی ہے سادی سر چکائے سنجید کی سخاری پلیٹ کو دیکھتا رہا ندرت نے اس کی پلیٹ میں سالن ڈالا روٹی نکال کر دی کھاؤ بیٹا اس نے بھی دلی سے روٹی لی لکمہ توڑا پھر نظریں اٹھا کر ماں کو دیکھا وہ پر امید سی پریشان سے اس کو دیکھ رہی تھی تم پھپو سے بات کرو نا وہ اپنا بیان واپس نے پھر تھٹکی غور سے اس کے چہرے کو دیکھا تمہیں کیا ہوا آنکھیں سرک پڑھ رہی ہیں کچھ نہیں فلو ہے وہ گیلی آواز میں کہہ کر سر چھٹکتا پلیٹ پہ جھو گیا میں جو شاندہ بنا دوں گی اس کے بعد پی لینا ٹھیک ہو جائے گا کاش دل کی بیوانیوں کا بھی کوئی تریاک ہوتا گھول کر پی لو اور سب خوشباش ہو جائے اس نے تلخی سے سوچا تھا کیا تم نے دوبارہ پھپو سے بات کی نہیں کوشش تو کرو فارس میرا بھائی اصادی مجھے اس کی فکر ہے زمر میری پھپو ہیں اور مجھے ان کی فکر ہے اس کا علاج ہو رہے وہ انشاءاللہ جلد سے اتیاب سادی نے بددلی سے پلیٹ پرے کر دی ان کے علاج پہ جو خرچہ ہو رہے وہ اورنگ زیب کاردار اٹھا رہے ہیں ندرت کو تلخی سے دیکھ کر وہ ایک دم پوچھنے لگا وہ ٹھہر کر اسے دیکھنے لگی ہاں بڑے اببہ چاہ کر بھی انکار نہیں کر سکے کیسے کر دے ان کا سب تو زمر کے جہیز اور زیور پہ خرچ ہو گیا اور وہ پلارٹ پھپو کے پاس تھا نا ایک پلارٹ وہ کہاں گیا شادی خرچہ تو بڑے اببہ نے مین مارکیٹ پر اپنے نام کی واحد دکان بیچ کر اٹھایا تھا یہ بھی مجھے پتہ نہیں چلتا اگر آپ نہ بتاتی ہاں وہ زائم بھائی ندرت کے کزن کو بیچی تھی اس لیے مجھے پتہ چل گیا پلارٹو زمر نے پہلے ہی بیچ دیا تھا وہ اب اپنی پلیٹ میں سالن ڈال رہی تھی کسی مقدمے وغیرہ کے لیے اسے رقم کی ضرورت تھی تو بیچ دیا بڑے اببہ نے ایک دفعہ میرے پوچھنے پہ بتایا تھا سادھی نے کرب سے آنکھیں بند کرنی پھر ایک دم اٹھ کھڑا ہوا ندرت نے روکا کہ کھانا تو کھا لے مگر وہ لاؤنج میں آ گیا وہاں بڑے سوفے کے کنارے سارا بیٹی تھی پیر اوپر کیے بھورے رنگ کا دوبٹہ سر پل پیٹے وہ ہتیلی پہ چہرہ جمائے دیوار کو دیکھ رہی تھی یا شاید اس کے پار اسے آتے دیکھ کر چہرہ سیدھا کیا اداسہ مسکرائی کیسی ہیں آپ وہ مسکرہ بھی نہ سکی بس سامنے کھڑا ہو گیا سر جکا ہے بے قصور مجرم بہتر ہوں تم ٹھیک ہو اس نے اسبات میں سر ہلایا چند لمحے خاموشی سے سرک گئے فارس کیسا ہے اس کے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے ان کو مامو کے قتل کے الزام میں پکڑا گیا ہے مگر ہم سب جانتے یہ سب غلط ہے آپ بھی ایسے ہی سمجھتی ہیں نا ذرا دیر کو وہ ڈرہ ہوا لگا مجھے نہیں پتا سادی تم سب کہتے ہو تو ایسا ہی ہوگا فارس اور قتل اس نے سر جھٹک کر جھر جھری لی سادی کی اٹکی سانس بہال ہوئی پھیکا سا مسکرائی ہم اسدی قاتلوں کو ضرور سزا دلوائیں گے خالہ اور سہرہ کے چہرے کی عذیت پڑ گی اس سے کیا ہوگا وارس واپس نہیں آئے گا آج پھر سادی کے پاس اس سوال کا جواب نہیں تھا وہ خاموشی سے باہر نکل گیا لون میں کیاری کے ساتھ عمل بیٹھی گھاس پہ انگنیاں چلاتی کچھ لکھ رہی تھی نادیدہ الفاظ ان کے ہی باتیں سادی قدم قدم چلتا اس تک آیا جوگرز عمل کے ہاتھوں کے قریب ہوئے تو اس نے سر اٹھایا آنکھیں مسکراہت سے چمکی سادی بھائی کیا تم بابا کے لیے دعا کرتی ہو ہر دفعہ کی طرح آج پھر پوچھا عمل نے جھٹ اس بات میں سر ہلایا روز کرتی ہو گوڈ وہ مسکراہ کر پلٹ گیا گیراج کی طرف جاتے ہو اس کے دل سے بھی دعا نکلی مغبرت کی جنت پلنے اور جہنم سے آزادی کی ایک دم وہ رکھ گیا عمل کو کیا پتا جنت اور جہنم کا معافی اور بخشش کا وہ اٹھے قدموں واپس آیا اس کے مقابل پنجوں کے پل بیٹھا آنکھیں سکیڑ کر اس کا چہرہ دیکھا تم کیا دعا کرتی ہو عمل بابا کے لیے وہ جو گھاس پہ پھر سے لکھ رہی تھی نظریں اٹھا کر سادکی سے اسے دیکھنے لگی یہی کہ بابا واپس آ جائیں رکھ کر پوچھا وہ واپس آ جائیں گے نا سادی بھائی سادی شلسہ اسے دیکھا گیا ہیئر بینڈ میں جکڑے بالوں والی عمل امید سے اسے دیکھ رہی تھی اس نے خود کو کہتے سنا وہ کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے تم دعا کیا کرو کہ وہ جہاں رہے خوش نہیں عمل چند لمحوں کے لیے بلکل خاموش ہو گئی پھر چہرہ رازداری سے قریب کیا اگر میں بابا کی قبر کھو دوں تو کیا وہ نیچے ہوں گے ہچکچاتے ہوئے بولی ہاں مگر ان کی جو رو تھی وہ اوپر جری گئی آسمانوں میں مگر وہ قبر میں بھی ہیں وہ سوچ سوچ کر الفاظ جنرہ تھا عمل کے عبروہ چھمے سے اکٹھے ہوئے بابا دو ہو گئے ہیں اس نے دو انگلیوں کی بی بنا کر حیرت سے پوچھا سادہ سوال کے پیچیدہ جواب وہ اٹھ کڑا ہوا دعا کی پھر سے تاقید کی اور گیراج کی جانب بڑھ گیا ایک قتل کتنے خاندان تباہ کرتے کتنی زنگیاں جار دیتا ہے ایک قتل سب بدل دیتا ہے ہم بیک ان جنگلوں میں بستے ہیں پن جن میں تمام رستے ہیں ہاسپیٹل میں وہی باسی پھولوں کی مہک رچی بسی تھی زمر تکیوں کے سہارے قدرے ٹیک لگا کر لیٹی تھی بال کیچر میں اوپر بندے اور چہرے پہ سنجید کی جائی تھی خاموش نظروں سے کبھی سامنے بیلچیر پہ موجود اببہ کو دیکھتی اور کبھی سات کرسی پہ آگے کو ہو کر بیٹے ہاشم کو جو ایک فائل کھولے کہہ رہا تھا یہ صرف ایک رسمی کروائی ہے آپ کے کڈنی ٹرانسپناٹ اور اس کے بعد کے بھی تمام میڈیکل بلز اور انگزیب کاردار اٹھائیں گے اور اگر کل کو فارس خاضی بے گناہ ثابت ہو جاتا ہے تب بھی کوئی سمل کو ریورس نہیں کر سکتا چیک اور دوسرے کاغذات اوپر نیچے کر کے موٹی موٹی بات سمجھاتے ہوئے اس نے سر اٹھایا بال جیل سے پیچھے کیے گرے کوٹ کا فلنگز ٹائی پین آنکھوں کی سندید کی وہ ہمیشہ کی طرح اچھے سے تیار تھا آف کورس ان کو میرے میڈیکل بلز پے کرنے چاہیں گے ان کے بھانجے نے میری زندگی برباد کی ہے زمر کا انداز خوشک تھا حاشم نے گہری سانس دے کر سر ہلایا اور جواب میں آپ اورنگزیب کاردار کے بارے میں کسی قسم کا منفی بیان نہیں دیں گی عدالت میں پریس میں بڑے اببہ ناپسندید کی سے گردن موڑ کر حاشم کو بات کرتے دیکھتے رہے شور مگر زمر نے آنکھوں کی پتنیاں سکیٹ کرتی کی نظروں سے حاشم کو دیکھا کیا اس کاغذ پہ یہ لکھا ہے کہ یہ مدعوہ کاردار صاحب اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے بھانجے نے مجھے نقصان پہنچایا ہے بلکل اس نے اٹھ کر فائل اور پین زمر کے سامنے رکھا وہ زرد کاغذ اٹھا کر باری پینی سے ایک ایک شک پڑھنے لگی پھر کلم کھولا دستغط کی اور واپس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اسی سپاٹ روکی انداز میں بولی مجھے کاردار صاحب سے کوئی گلانی لیکن اگر آپ نے کبھی یہ معایدہ توڑا اور میرا کوئی میڈیکل بل پے نہ ہوا تو میں بھی ان تمام شکوں کو ردی میں ڈال دوں گی شور میڈم پرسکیوٹر وہ بہت تحمل سے کاغذ واپس فائل میں لگاتے ہوئے بیٹھا ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائی بڑے اببا نے ناپسندید کی سے اسے دیکھا یہ مداوے سے زیادہ خود کو فارس پہ لگے الزامات کی گرد سے بچانے کا معایدہ لگ رہے مجھے بلکل ایسا ہی ہے کافی رکھائی سے کہتے ہوئے اس نے بریپ کیس کو اٹھایا کھولا کاغذ اس میں ڈالے بڑے اببا نے کرواہر سے رخ پھیر لیا حاشم ان کو ویسے بھی نہیں دیکھ رہا تھا میں چلتا ہوں بریپ کیس بند کر کے وہ اٹھا ایک رسمی مسکراہر سے زمر کو دیکھ کر سر کو خان دیا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا اس کے جاتے ہی بڑے اببا نے سنجید کی سے زمر کو دیکھا ہمیں ان کے پیسوں کی ضرورت نہیں تھی مجھے تھی باقی آپ کا بینک بیلنس کتنا رہ گیا میں جانتی ہوں وہ زیادہ کروی ہو رہی تھی اگر میں معذور نہ ہوا ہوتا تو میں یہ مدعویٰ قبول نہ کرتا کیوں ان کا فرض تھا ان کے بھانجے نے جو میرے ساتھ کیا اس کے بعد اس کے خاندان کو اس سے بھی زیادہ کرنا چاہیے زمر وہ جیسے تھک کر بولے تم ایک دفعہ فارس کی بات سن لو اس کی جو آخری بات سنی تھی وہ ہی کافی ہے میرے لئے تا عمر موضوع ختم اببا دونوں ہاتھ اٹھا کر گویا حتمی فیصلہ سنا دیا وہ گردن چھکا کر خاموش ہو رہے پھر جب ہنین آئی تو ان کی ویلچیر باہر لے آئی نکلتے وقت اس نے گردن موڑ کر زمر کو دیکھا وہ تکیوں کے سہارے نیم دراز چہرہ موڑ کر کھڑکی کو دیکھ رہی تھی آنکھوں میں سوچ تھی پیشانی پہ بلتے ایک دفعہ بھی ہنین کو نہیں دیکھا وہ یا سید سے سر چھٹکتی بڑے اببا کو باہر لے آئی رکھتے جاں کوئی لٹانے ادھر آ بھی نہ سکے اسے مشکل تو نہیں دشتے وفا کے جاوے ویٹنگ روم میں سادھی گرسی پہ بیٹا تھا سر چھکائے اپنے ہاتھوں کو باہر مسل تھا بڑے اببا کو آتے دے کر وہ سیدھا ہوا اور سنجیدگی سے ان کی آنکھوں میں دیکھا میں نے ٹیسٹ کروائے تھے ابھی ریپورٹس آ جائیں گی کس چیز کا ٹیسٹ ہنین چونکی بڑے اببا نے بھی حیرت سے اسے دیکھا کٹنی ڈونر نہیں ملا ڈاکٹر نے کہے قریبی رشتے داروں کا گردہ زیادہ بہتر رہے گا بھائی ہنین کا سانس اٹک گیا سادھی بڑے اببا متحیر رہ کے پھر وحشت سے آگے ہوئے تم نہیں بالکل بھی نہیں ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے ڈاکٹر نے کہا ہے میں ڈونیٹ کر سکتا ہوں میرا دل بھی یہی کہتا ہے وہ آنکھیں سکیڑ کرتی کی نظروں سے دادا کو دیکھ کر چبا چبا کر کہہ رہا تھا انہوں نے اچھمبے سے اسے دیکھا کیا تم کسی بات پر خفا ہو اس کو چھوڑیں مجھے صرف ایک گارنٹی دیں اگر میرا گردہ میچ کر گیا تو آپ زمر کو نہیں بتائیں گے کہ یہ میں دے رہا ہوں بالکل نہیں زمر کبھی تم سے گردہ نہیں لے گی تم ایسا نہیں کرو گے وہ تڑب کے تے ہنین پیوچیر تھا میں ہنوز شاکٹ سے کھڑی تھی ہنین کیا تم باہر جا کر سسٹر ہمیرا سے پوچھ سکتی ہو کہ ریپورٹس آئی یا نہیں وہ سر اٹھا کر سپاٹ انداز میں کہنے لگا ہنین نے شل ذہن کے ساتھ اس بات نے سر ہلایا اور باہر نکل گئی سادی نے دوبارہ انہی نظروں سے بڑے اببا کو دیکھا اس وقت ان کو گڈنی چاہیے میں دے رہا ہوں مگر آپ ان کو نہیں بتائیں گے اور اببا کو غصہ چڑھنے لگا میں تمہیں اول تو ایسا کرنے ہی نہیں دوں گا اور اگر تم نے زد کی تو میں زمر کو یہ بات بتا دوں گا پھر وہ ساری زندگی ڈائلیسس کرواتی رہ گی مگر تم سے گردہ نہیں لے گی کوئی اپنے بچوں سے قربانی مانگتا ہے کیا سادی نے لب پینچے اس بات نے گردن ہی لائی پیچھے ہو کر بیٹھا مجھے معلوم ہے کہ میری فیس وہی دیتی ہے بڑے اببا کو جھٹکا لگا بے یقینی سے اسے دیکھنے لگے کیوں کیا وہ نہیں دیتی کر دے انکار وہ بس اسے دیکھ کر رہے کہ صدمہ سا صدمہ تھا اس کی آنکہ گلابی پڑ رہی تھی دیتی ہے نا ایک آس پھر سے جوڑی قطرے گیلی آواز میں ڈرتے ڈرتے پوچھا بڑے اببا نے ہلکا سا اس بات میں سر ہلایا سادی نے ناک سے گیلی سانس اندر کھینچی سر سمجھنے والے انداز میں ہلایا نمی اندر اتاری تھینکیو بڑے اببا اب اگر آپ نے زمر کو کچھ بتایا تو میں بھی انہیں بتا دوں گا کہ یہ فیس والی بات آپ نے مجھے بتائی ہے وہ حق تک رہ گئے میں نے کب ابھی بتایا ہے نا خود کو سنبھال کر اتمنان بریبے نیازی سے کہہ کر وہ پیچھے کو ہو گیا وہ بالکل حقہ بقہ اسے دیکھ رہے تھے آج لگا سادی بڑا ہو گیا یعنی دوسری بلیک میلر اولاد ایک زمر کم تھی کیا ہنین واپس اندر آئی نفی میں سر ہلایا کچھ کہنے سے فیلحال معذور تھی مجھے بتائے میرا کڈنی میچ کر جائے گا مگر آپ دونوں میں سے کوئی زمر کو نہیں بتائے گا وہ قطیت سے باری باری ان کا چہرہ دیکھتا تملی کر رہا تھا اور امی بلاخر وہ بولی ان کو میں سمجھا دوں گا بے فکر ہو مگر زمر کو کیا کہیں گے کس کا گردہ ہے یہ بڑے اببا کا لہچہ اب کمزور تھا وہ کونسا دیکھ رہی ہیں کسی سے ملوا دیں گے انہیں کہیں گے یہ اس کا گردہ ہے یہ بات ہمیشہ نہیں چھپے کی ساتھی اسے بتانا پڑے گا تم خود بتا دو وہ تو اب تک تم سے خواہ ہے اگر مان گئی تو پوچھیں گی نہیں کہ میں کدھر ہوں ملنے کیوں نہیں آتا بس انہیں کہیے گا میں واپس چلا گیا ہوں وہ سب تے کر چکا تھا دو دن سے یہی سوچ رہا تھا بڑے اببا کو افسوس سلگنے لگا ایسے وہ دل صاف نہیں کرے گی میں اسے جانتا ہوں میں بھی جانتا ہوں نے وہ جلد ٹھیک ہو جائیں گی مگر وہ غلط تھا اسے بتا تو سادھی آپریشن کے بعد بتا دینا بے شک وہ اب نیم رضا مند لگ رہا تھا یہ میرا ٹیسٹ ہے میں دیمار داری کر کے نمبر بنا لوں یا پڑھائی کے بہانے نظروں سے غائب ہو کر اپنا فرض ادا کر لوں اور اگر برا بنتا ہوں تو بن جاؤں مگر مجھے اس ٹیسٹ میں فیل نہیں ہونا تم اس سے بات تو کر کے دیکھو نہیں نا اگر پھوپو کو پتا چلا کہ یہ میرا گرد ہے تو وہ کبھی نہیں لیں گی پھوپو مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں میں ان کا بھائی بھی ہوں دوست بھی اور بیٹا بھی وہ مجھے کبھی اس تکلیف سے نہیں گزارنا چاہیں گی تو ہم پھوپو کو کیا کہیں گے سوئی 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 سوہنین جیسے جاگی دماغ کام کرنے لگا کسی سے ملوا دیں گے کسی کو رازی کرنے گے اس کام پہ یہ سادھی کو مسئلہ نہیں لگ رہا تھا وہ بار بار بیچینی سے گھڑی دیکھتا اسے ریپورٹس کا انتظار تھا مگر کس سے سادھی نے اکتا کر ہنین کو دیکھا یہ بات کی بات ہے تب ہی دروازہ ہلکا سا بجا ہنین چونگ کر مڑی چوکٹ پہ علیشہ کھڑی تھی مسکراتی ہوئی سفیٹ راؤزر اور پھوری شرٹ میں کونی پہ بیک ٹنگا تھا میں تمہاری آنٹی کو دیکھنے آئی تھی وہ نرمی سے کہتی آگے ہوئی ہنین نے سادھی کو دیکھا سادھی نے ہنین کو پھر دونوں نے علیشہ کو دیکھا بھائی کیا آپ بھی وہی سوچ رہے ہیں جو میں سوچ رہے ہوں کیا یہ مان جائے گی تھوڑی سی ادھاکاری پہ دونوں نے دبی دبی آواز میں فکروں کا تباتہ کیا علیشہ نے باری باری ان کے چہرے دیکھے کیا سب ٹھیک ہے آف کورس ہنین کا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا چلدی سے ایک کورسی سے چیزیں ہٹائیں اسے جگہ بنا کر دی سادھی اٹھ کر چوکٹ پہ جا کھڑا ہوا نگاہیں رہتاری میں لگے کلوک پہ ڈگی تھی بڑے اپاپنی سوچوں میں علچے تھے علیشہ نزاکت سے بیٹھی گھٹنے ملا کر پرس زمین پہ رکھا ہنین ساتھ والی کورسی پہ آگے کو ہو کر بے چین سی بیٹھی مجھے تم سے ایک کام ہے میں علیشہ کچھ دیر میں بتاتی ہوں وہ بھی سادھی کی نظروں کے تاقب میں دیکھ رہی تھی اوکے علیشہ نشانے اچھکا دیے اگر کٹنی میچ نہ کیا تو بڑے ابا نے اپنی سوچ میں سوال کیا تو پھر کسی اور کو دینا پڑے گا مگر کس کو وہ ہنین سے سوال کر کے خود ہی خاموش ہوگے ہنین نے نظریں چھکا کر خود کو دیکھا پھر اپنے بازو کو آستین ذرا تنگ تھا اس نے دو انگلیاں ٹچ بٹن پہ رکھ لی جیسے اسے کھول کر آستین اوپر چڑھانے پر تیار ہو انگلوٹے سے بازو کے اوپر لکیر کھینچی کون سی رکھے بھلا جس سے ٹیسٹ کے لیے خون نکالا جاتا ہے تم نے بتایا نہیں میرا گفٹ کیسا لگا علیشہ موبائل پہ بٹن دباتی پوچھ رہی تھی ہنین نے خالی خالی نظروں سے اسے دیکھا پھر پیکا سا مسکرائی وہ لاکٹ اس پہ بھی تمہارے کیچین والی عبارت لکھی تھی وارس کے قتل کی رات جب وہ اور فارس علیشہ کے کمرے سے نکلے تھے تب اس نے ہنین کو جو ڈبا تھمایا تھا اس میں سے سیاہ ہیرے کی شکل کا کٹا پتھر جوڑا لاکٹ نکلا تھا اس نے بہت دن بعد کھولا مجھے وہ بہت اچھا لگا مگر اس کا کیا مطبع ہوا ہمیشہ کے لیے چونٹیاں آنٹ سیور آفٹر وہ انگلی ابھی تک بازو کی رکھ پہ رکھے بیٹی تھی علیشہ نے آہستہ سے موبائل رکھا اسے دیکھ کر تکان سے مسکرائی تم نے مجھ سے کوئی کام کہنا تھا ہاں وہ کیا تم میری آنٹی کو یہ کہہ سکتی ہو کہ تم کو اپنی مرضی اور خوشی سے کڈنی ڈونیٹ کر رہی ہو دراصل جو رشتے دار ڈونیٹ کر رہے وہ اسے لینا نہیں چاہیں گی اور وہ جلدی جلدی ساری بات سمجھاتی گئی مگر میں تو رات کی فلائٹ سے واپس جا رہی ہوں اوہ کیا تم رک نہیں سکتی کیا تمہارا کام ہو گیا جس کے لیے تم آئی تھی نہیں وہ تو نہیں ہوا میں بھی کس امید پہ چلی آئی تلخی سے مسکرا کر خود پہ افسوس کیا ہنین بیچینی سے آگے ہوئی تم بس پانچ منٹ کے لیے آنٹی سے ملو بعد میں ہم کہہ دیں گے کہ تمہیں دوسرے اسپتال شفٹ کر دیا گیا ہے اوکے وہ مطامل تھی مگر شاہ نے اچھکا دیئے ہنین پھر سے مصدرب سی دروازے کے سمت دیکھنے لگی ٹرانسپلانٹ پہ تو کافی خرچہ آ رہا ہوگا علیشہ نے برائے بات پوچھا پتہ نہیں وہ سب اورنگزیب انکل کا سردرد ہے علیشہ کا سانس روک گیا بینہ پلک چھپکے وہ ہنین کو دیکھتے لگی تمہارے وہی انکل جن کا تم بہت ذکر کرتی ہو ہاں پتہ نہیں ہماری اکثر باتوں میں ان کا ذکر کیوں نکل آتا ہے یہ سوال سوچنے کا وقت ذہین ہنین کے دماغ کو کبھی نہیں ملا تھا اب بھی کہہ کر بھول گئی وہی علاج کا خرچہ اٹھا رہے ہیں مگر کیوں حیرت زدہ سی وہ بمشکل پوچھ پائی ہنین نے شانے اچھکائے ابھی تک چوکٹ کو دیکھ رہی تھی وہ فارس مامو کے باپ کی جگہیں اور فپوک سلسل فارس مامو کو اس سب کا ذمہ دار ٹھیرا رہی ہے تو ہرنگزیب انکل اپنے بھانجے کی طرف سے مدعویٰ کرنا چاہ رہے ہیں علیشہ نے اگلا سانس لے لیا گیا اس نے چہرہ سامنے کو پھیر لیا تھوک نکلی آنکھوں میں آتی نمی اندر اتاری ان سے کسی نے رقم نہیں مانگی وہ پھر بھی دے رہے ہیں صرف اس لیے کہ وہ فارس کے باپ کی جگہیں ہنین کتنی رہن دیلی ہے ہے نا ہنین نے اس بات میں سر ہلا دیا علیشہ زخمی سا مسکرائی سر جکا کر انگلیوں میں پکڑے کی چین کو دیکھا کیا تم جانتی ہو حشرات الارض میں اس سب سے زیادہ زہریلا کیڑا کون سا ہوتا ہے ہنین نے نفی میں سر ہلایا چوکٹ میں کھڑا سادی گردن موڑ کر دیکھنے لگا وہ ہنین کے ساتھ بیٹھی سر جگائے کی چین پہ انگلی پھیڑتے کہے جاری تھی چونٹی میری کوپا ہارویسٹر آرن دنیا کا سب سے زہریلا کیڑا ہے اس کیڑے کو انتقام بھی نہیں اکسانا چاہیے ورنہ اس کے کاٹے سے طاقتور سے طاقتور انسان بھی مر جائے پتہ ایک دفعہ کسی نے مجھ سے یہ بات کہی تھی کہ تم ساری عمر چونٹی روگی مجھے وہ بات پہلے بہت پوری لگی پھر اچھی لگنے لگی کیونکہ میں چونٹی ہی تو ہوں سب کمزور اور بے بس لوگ چونٹی کی طرح ہوتے ہیں ہنین بے دیانی سے سن رہی تھی وہ خاموش ہوئی تو وہ جلدی سے بولی کیا تم میری آنٹی سے مل لوگی اتنا وقت ہوگا نا تمہارے پاس علیشہ نے سر اٹھایا مذکرہ کرنا مانکوں سے اسے دیکھا شور میں نے ارادہ بدل دیا ہے میں کچھ دن وزید ٹھہر سکتی ہوں اپنا کام بھی مکمل کر لوں گی ہنین کچیرہ پڑتے مسرد سے دمکنے لگا اس نے خوشی سے علیشہ کا ہاتھ دبایا تھینکیو علیشہ تم میری سب سے اچھی دوستو کتنا عجیب اتفاق ہے نا کہ این ان دنوں میں تم آئی ہو جب ہم اتنے کرائیسز میں تھے مگر تم ہمارے ساتھ رہی علیشہ کا رنگ سفید پڑا ہلک میں کچھ ہٹکا وہ تو رنگ زیبکاردار کے الیکشن کا سن کر آئی تھی اور وہ خود بھی بے خبر تھی کہ اگر یہ الیکشن نہ ہوتے تو وارث کو شاید مولت دے دی جاتی مگر یہاں کے الیکشن امریکہ سے بہت مختلف تھے اور ہنین اس سب کو ایک اتفاق سمجھ رہی تھی ہنین میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں مگر سادھی کسی کو آتے دے کر فوراں آکے چلا گیا تو ہنین پہ پھر سے دوسرا ہاتھ رکھ لیا پھر کبھی سے علیشہ اس کا دھیان نہ پا کر ڈھیلی سے واپس پیٹ کی ہنین چوکر تک آئی فکر مندی سے سامنے دیکھا سادھی چند کاغذ کھول کر پڑتا ہوا نظر آ رہا تھا بازو پہ رکھا اس کا ہاتھ مضبوط ہوتا گیا ٹیچ بٹن کھول لیا اب بس آستین مورنا تھا پہلے بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے کیا اسے علمی نہیں تھا سادھی نے گہری سانس لے کر صفات دیچے کی اور لبی مسافت کی تھکن سے ہنہ کا چہرہ دیکھا پھر اثر اس بات نہیں لیا پوزیٹی ہنین کا بازو پہ رکھا ہاتھ بے دم سا پہلوں میں آ گیرا اس نے زر درنگت کے ساتھ سر کو خم دیا سادھی اب بلڈ کر تیزی سے آگے جا رہا تھا اسے بہت سے کام کرنے تھے ہر قربانی کا ایک وقت ہوتے اور اس وقت کی ایک ایکسپائری ڈیٹ بھی ہوتی ہے کیوں داد غم ہمیں نے طلب کی پورا کیا ہم سے جہاں میں کچھ تیغم اور کیا کیا نہ تھا اور ہسپتال کے کمرے میں کرسے پہ بیٹھی علیشہ کو مشکوک انداز میں گھورتی تکیوں سے ٹیک لگائے وہ زمر یوسف تھی اور وہ اتنی جلدی مان جاتی ناممکن تھا اور آپ مجھے اپنا گردہ کیوں دینا چاہتی ہیں اس کو حضم نہیں ہوا تھا اس لئے تفتیر شروع کر دی جواب میں علیشہ نے کافی بینیازی سے شانے اچ گئے میں اس واقعے کا ذمہ دار خود کو سمجھتی ہوں اگر میں آپ کے آفیس آ جاتی تو نہ آپ اتر جاتی نہ دہشت کرتی کا نشانہ بنتی میں نے ٹیسٹ کروائے ہیں گو کہ مجھے کام عمری سے دمے کی شکایت ہے مگر اس کے علاوہ میں بلکل صحت ماند ہوں اور ڈونیٹ کر سکتی ہوں اور آپ چاہتی ہیں کہ میں اس وجہ پہ یقین کرلوں زمر نے تیکھی نظروں سے مسلسل اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا نہ کریں آپ کی مرضی مگر میں دوسری وجہ بھی ضرور بتارا چاہوں گی علیشہ ذرا روکیب سامنے بے چین سی کھڑی ہنین اور قریب پیٹے مسترب سے بڑے اببہ کو دیکھا پھر اسی اعتماد سے پروسیکیوٹر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی مجھے اس قربانی کے آواز آپ کی فیملی ایک اچھی قیمت دے رہی ہے جسے میں پاپی چاہ کر یونیورسٹی فیز کے لیے استعمال کروں گی اپنی زنگی بنانے کا اتنا اچھا موقع میں ضائع نہیں کروں گی اگر مزید پیسے چاہیے ہوتے ہوئے تو میں اس قربانی کو کسی ٹی وی شو میں اپنی کہانی چلوا کر کیش کروا لوں گی آخر میں اس نے بے فکری سے شانے اچھ گئے ہنین کے لب کھل کے وہ حقہ بقہ سی علیشہ کو سن رہی تھی کیا اس نے فرض کر لیا تھا کہ ادھاکاری صرف زمر پہ ختم ہو جاتی ہے مگر یہی لیگل ہے زمر کے فکرے پہ وہ سب چونکے قانون کے مطابق ڈاکٹر کبھی بھی ٹرانسپلانٹ نہیں کر سکتا اگر گردہ خون کے رشتے دار کناہ ہو تو آپ سب لوگ مل کر ایک غیر قانونی کام کیسے کر سکتے ہیں عبرو بینچ کر تعدیبی انداز میں اس نے باری باری ان تینوں کے چہرے دیکھے اور بڑے اببہ نے کئی دفعہ کی سوچے کئی خواہش دل میں دھورائی کاش انہوں نے کبھی اس دڑکی کو قانون نہ پڑھایا ہوتا یہ عورت تو غیر ملکی ہے مگر آپ کو تو قانون کا علم ہونا چاہیے اببہ ہم نے اس کا بھی حل نکال لیا ہے ہنین ہمت کر کے بولی تو زمر گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگی ہم پیپرز پہ سادی بھائی کا نام لکھوائیں گے زمر کے تاثرات بدلے وہ دہل کر رہ گی سادی کا کیوں وہ ایک دم تڑپ کر متوہر سی بولی پھر غصے سے اببہ کو دیکھا سادی کا نام کڈنی ڈونر کے طور پہ کبھی بھی نہیں لکھیں گے آپ لوگ ٹھیک ہے نہیں لکھتے لیکن اگر یہ فرنچ امریکن عورت نہیں دے گی بڑے اببہ نے علیشہ کی طرف اشارہ کر کے سنجید کی سے کہنا شروع کیا تو کسی خون کے رشتہ دار کو دینا پڑے گا فیرست بناتے ہیں پہلے نمبر پہ میں ہوں میرا میش نہ کیا تو پھر سادی ہوگا اور پھر ہنین اگر اس کا بھی نہ لگ سکا تو اسامہ تو ہے نا اببہ اس کے دل پہ کسی نے پیر رکھ دیا تھا ستمے سے آنکھیں گلابی پڑھنے لگی بلکل بھی نہ کہنا زمر کہ تم تندرست نہیں ہونا چاہتی ہر کوئی تندرست ہونا چاہتا ہے تم الگ نہیں ہو اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے تمہارے پاس زمر بلکل چپ ہو گئی بے بسی سے سر چکائے لپ کٹنے لگی دل بہت برے انداز میں دکھایا تھا ہنین کی بات نے مگر یہ غیر قانونی ہے اس کی آواز اب کے کمزور تھی ہاں اور جو تمہارے ساتھ ہوا وہ بھی غیر قانونی تھا زمر کی آنکھوں میں کرب کے ساتھ تیش ابرا ہوا نہیں جو میرے ساتھ فارس نے گیا وہ غیر قانونی تھا پھپو میں ادھر ہی تھی مامو نے آپ کو کوئی کال نہیں کی میں جھوٹ نہیں بول رہی اس کے بیٹھ کے دائے طرف کھڑی ہنین نے بے بسی سے بولی زمر نے گہری ساس لے کر خود کو نارمل کرتے ہوئے سر چٹکا اور پیچھے ہوئی اب کے بولی تو آواز سملی ہوئی تھی سمارٹ ہے اسے تمہیں ڈوج کرنے کے ہزار طریقے آتے ہیں ہنین کو تھچکا لگا بہت بے یقینی سے پھیلی آنکھوں سے اس نے زمر کو دیکھا جو اب اپنا لحاف درست کر رہی تھی یعنی آپ مجھے جھوٹا نہیں سمجھتی بلکہ آپ مجھے بے وکوف سمجھتی ہیں یہ ستمہ زیادہ بڑھاتا زمر انسونا کرتی لحاف ٹھیک کر کے پیچھے کو ہو گئی ہنین کے لب بھیج گئے بڑے اببا کی معذرتی نظروں کو دیکھے بینا وہ سرد لحجے میں بولی اوکے بھوپو ہم سادی بھائی کا نام لکھوا کر آپ کو ہرٹ نہیں کریں گے ہم ہنین یوسف کا نام لکھوا دیں گے اب ٹھیک ہے نا وہ کہہ کر ایک دم مڑی اور گو کہ اس نے دیکھا بھی کہ زمر بے ساختہ نرم پڑی تھی اسے منع کرنے کو کچھ کہنے والی تھی مگر ہنین ان تینوں کو وہیں چھوڑ کر باہر نکل آئی سادی کاریڈور میں کھڑا تھا بے ساختہ سیدھا ہوا امید سے اسے دیکھا کیا انہوں نے یقین کر لیا کر لیں گی اپنی صحت کے لیے سب کر لیتے ہیں وہ تلخی سے بولی سادی کا دماغ کئی اور الچاتا غور کیے بینا زمر کے کمرے کا بند دروازہ دیکھنے لگا وہ سر چٹک کر آگے چلتی کی کاریڈور عبور کر کے ریسیپشن ڈیسک کر کراس کیا پھر باہر آئی لون میں مریضوں اور ان کے عزیزوں اقارب کی چہل پہل ویسی ہی تھی ہنین خفکی سے موہ ہی موہ میں کچھ بڑھ بڑھاتی خاص کے بیچ روش پہ آگے چلتی جاری تھی پھر یکا یک ٹھہری کوئی اسے دیکھ رہا تھا مگر کون اور کدھر وہ موڑی گھوم کر ایدھر ادھر دیکھا اور تب ہی دور ایک بینچ پہ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے ایک بازو بینچ کی پشت کے پیچھے پہلائے بیٹے ہاشیم نے مسکرا کر اسے ہاتھ ہلایا ہنین کی آنکھیں چھمبے سے سکڑی بارحال وہ قدب قدب چلتی بینچ کے قریب آئی سادی بھائی اندر ہے اس نے اپنے دیں ہاشیم کو درست سم تکھائی وہ بس مسکرا کر اسے دیکھے گیا ابھی مل کر آ رہا اس سے اس نے بتایا کہ ڈونر کیڈنی مل گیا ہے مگر جس شخص سے خرید ہے اس کے بارے میں زمر کو بتانے کے بجائے تمہاری کوئی فرینڈ ہاشیم نے فکرہ دھورا چھوڑا یہ کور سٹوری صرف ہاشیم کے لئے گھڑی تھی سادی اس پہ لاکھ اعتماد کرتا مگر یہ اس کے خاندان کا اندرونی معاملہ تھا اور ہاشیم کو بتانے کا مطلب تھا زمر کو کبھی نہ کبھی وہ بتا دے گا اس کو صرف ہنین کی دوست گردہ دے رہی ہے کہہ کر بھی ریٹ آل سکتے تھے کہ علیشہ و صدقاری کے لئے بارہ مہیا نہیں ہوگی ہاشیم آتا جاتا رہے گا اگر کھٹک گیا تو کھوج لگائے گا اور پتہ چلنے پہ سادی سے بات اعتماد ہو جائے گا سو پہلے ہی اسے مطمئن کر دیا وہ ہو بھی گیا اس کی بلا سے گردہ غیر قانونی طور سے ہی خریدا ہو اس کا مسئلہ تو صرف علیشہ تھی جس نے اپنی فلائٹ آگے کروالی تھی میری فرینڈ علیشہ اس نے پھوپو کو کنفینس کر لیا ہے مگر آپ یہ بات فوپو کو مت بتائیے گا وہ سینے پہ بازو لپیٹے اس کے سامنے کھڑی سنجید کی سے کہہ رہی تھی کیا یہ کہنے کی بات ہے ہاشیم نے حیرت سے پوچھا پھر گردن پھیر کر اسپتال کو دیکھنے لگا علیشہ کیا تم مجھے اس سے ملوا سکتی ہو ابھی اسی وقت آہ اوکے وہ متضبزب تھی اور ہاں تم بھی اس کو نہیں بتاؤگی کہ تم اسے مجھ سے ملوانے پائل لاری ہو شور دیکھتی وہ موڑی اور اندر چلی آئی سادھی اب وہاں نہیں تھا اس نے دروازے سے ہی اندر زمر سے باتیں کرتی علیشہ کو اشارہ کیا وہ معذرت کرتی اٹھائی آو باہر چلتے ہیں ہنین نے کہا تو وہ دونوں ساتھ ساتھ چلنے لگی اینک اور فرن چھوٹی والی سوج میں گم ہنین اور ساتھ دراز قد کھلے بالوں والی خوبصورت سی علیشہ انہوں نے رہداری عبور کی تب علیشہ نے پر سے انہیلر نکالا لبوں میں رکھا اور سپری اندر کو دبایا ہنینڈ رکھ کر اسے دیکھنے لگی کیا وہ سبت اکاری نہیں تھی سوائے دم میں کے سب فرضی تھا مسکر آ کر اس نے کہتے انہیلر واپس رکھا تمہیں کیا لگتا ہے تمہاری آنٹی نے میرا یقین کر لیا ہوگا ان کے پاس کوئی دوسرا آپشن ہے کیا وہ الجی الجی سے سامنے متلاشی نظروں سے دیکھتی لون کو دیکھتی باہر آئی ہاشم کیدھر گیا مجھے بہت افسوس ہے جو ان کے ساتھ ہوا کیا حملہ آور ابھی تک نہیں پکڑا گیا پکڑا جائے گا وہ اب گردن پھیر کر ادھر ادھر دیکھنے لگی اپنا آپ ایک دم بے بکوب سلکنے لگا یہ ہاشم اسے بلا کر خود کیدھر ہیلو اگین علیشہ وہ دونوں ایک ساتھ گھومی کوٹ کا بٹن بند کرتے ہوئے ہاشم اسکراتا اور ریسیپشن ڈیسک قسم سے چلتا ہوا آ رہا تھا ہنین نے گہری سانس لی اور علیشہ کا رنگ نوچڑ گیا وہ سفید ساکت سی سانس روکے کھڑی تھی علیشہ یہ میرے ہنین نے تعرف کروانے کو الفاظ تلاشا ہی تھے کہ وہ اسے نظر انداز کر کے گہری سرد نظروں سے علیشہ کو دیکھتا قریب آتے ہوئے بولا دوبارہ مل کر خوشی ہوئی علیشہ علیشہ کی خوف سے ساکت آنکھوں میں حیرت ہوئی حرکت ہوئی وہ جلدی سے ہنین کی طرف گھومی ہنین کیا تم اکیلے میں میری بات سن سکتی ہو کیوں مجھ سے کیا مستح ہے آخر ہم ایک فیملی ہے علیشہ وہ سرد مسکراہت سے کہتا ہنین کہ علجے علجے چہرے کے تاثرات بہت نوٹ کر رہا تھا ہنین پلیز میری بات سننو پہلے وہ بیچینی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے وہاں سے دور لے جانے لگی مگر ہنین اپنی جگہ سے نہیں ہی لی بس تاجب سے ان دونوں کو باری باری دیکھا فیملی ہاں ہنین علیشہ میرے والد کی غیر قانونی امریکی بیٹی ہے اسی لیے تو وہ تمہیں جانتی اور تمہاری اتنی اچھی دوست ہے ابھی اس دن جب علیشہ مجھے اور میرے باپ کو دھمکی دینے ہمارے آفیس آئی تھی تب ہی تو اس نے مجھے بتایا تھا کہ کس طرح اس نے تمہارا آکاؤنٹ ٹھیک کیا اور اوہ سوری شاید یہ بات علیشہ نے تمہیں نہیں بتائی تھی آخر میں افسوس سے اضافہ کیا وہ جو ابھی تھا گلچی ہلچی سکڑی تھی لفظ حیک پر کران کھا کر پیچھے ہٹی بے یقینی سے علیشہ کو دیکھا جانے کب ہاتھ سے ہاتھ چھوٹا اصل میں علیشہ میرے ڈیڈ کے بارے میں کافی احساس ہے چونکہ ڈیڈ اس سے مخاطب تک ہونا پسند نہیں کرتے تو یہ ہر اس شخص کے پیچھے پر جاتی ہے جسے وہ بات کرتے ہوں جیسے کہ تمہن ہے ہاشم پلیز وہ نام ہوتی آنکھوں سے منت کرنے لگی ہاشم کے چہرے کی سختی بڑی مسکراہت غائب ہوئی کیوں کیا یہ جھوٹ ہے کیا تم ہیکر نہیں ہو کیا تم نے میرے ڈیڈ کا اکاؤنٹ ہیک نہیں کر رکھا تھا کیا تم نے ان کی اور ہنین کی میلز پڑھ کر ہنین کا اکاؤنٹ بھی ہیک نہیں کیا تھا کیا تم نے ہنین کی توجہ لینے کے لیے وہ ہی گیم نہیں کھیلنی شروع کر دی جو یہ کھیلتی تھی ہاشم بس کر دو اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے بے اختیار ہنین کو دیکھا جو پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی ارگید ریسیپشن پہ گزرتے لوگ اس وقت ان تینوں کو نظر نہیں آ رہے تھے ہنین میں نے یہ صرف یہ دیکھنے کے لیے کیا تھا کہ تم کون ہو ونہ اس کے بعد ہم واقعی دوست تھے وہ سب حقیقت تھا میں نے تمہیں کبھی نقصان نہیں دیا تم نے میرے باپ کے لیے میرے خاندان کی بچی کو ٹارگٹ کیا اور پھر بھی تم میں اتنے گڑس ہے علیشہ کہ کیساکو کہ تم نے کچھ غلط نہیں کیا مگر وہ صرف ہنین کو دیکھ رہی تھی خوفزدہ نامانکوں سے ہنہ میں تمہیں سب بتانے والی تھی پلیز وہ سب ریل تھا وہ گھنٹوں کی باتیں وہ ڈرامی ڈسکس کرنا وہ گیمز وہ سب ریل تھا تم یہ کہہ رہی ہو کہ تم نے میری فیملی کے اس بچی سے میرے باپ کے بارے میں کبھی کوئی سوال نہیں پوچھا علیشہ بولتے بولتے لا جواب ہوگی کب اس کی مسلسل خاموشی سے کوفت ہو رہی تھی وہ نامحسوس انداز میں ہنین کے ساتھ جا کھڑا ہوا اب وہ دونوں ایک طرف تھے اور وہ لب آپس پر مس کرتی پریشان بھیگی آنکھوں والی علیشہ دوسری طرف علیشہ میرے ڈیڈ کو پلیک مل کر کہ ان سے پیسے لینے آئی تھی اس نے تم سے دوستی بھی ڈیڈ کے بارے میں خبریں حاصل کرنے کی تھی اپنے دماغ پر زور تو ہنین کتنی دفعہ تم لوگ نے بات بات ان کا ذکر کیا ہوگا ہے نا وہ کٹیلی نگاہوں سے علیشہ کو دیکھتا ہنین کو بتا رہا تھا مگر ہنین وہ بلکل چک کھڑی تھی ہنین پلیز میری نیت پوری نہیں تھی پلیز میری بات تو سمجھنے کی کوشش کرو اور ہنین کے پتھر لب ہلے اس گیم کا کیا علیشہ کیا علیشہ کے بیتے آنسو رکے میں پانچ ماہ تک اس جیولز واری گیم میں پہلے نمبر پہ تھی پھر محض دو دن میں تم پہلے نمبر پہ آگئی تم نے یہ کیسے کیا علیشہ حاشم نے بمشکل اکتاہر پہ کابو پایا وہ کہاں سیاست سکینڈلز بلیک میلنگ کی بات کرا تو کہاں ان لڑکیوں کے دماغ سے گیمز نہیں نکلتی تھی علیشہ ندامت بھرے آسوں سے اسے دیکھتی رہی وہ کچھ پوچھ رہی ہے جواب دو میں نے وہ رند ہوئی آواز میں کہنے لگی امید اور خوف سے ملی چلی نظر ہنوز ہنہ کے چہرے پہ تھی میں نے کچھ چیٹ کورت استعمال کیے تھے اور ہنین نے ایک دم غصے سے سجڑکا تو تم چیٹنگ کر کے جیتی تھی اوہ علیشہ مجھے بھی معلوم تھا کہ بیمانی کیسے کرنی ہے مگر میں نے نہیں کی صرف محنت کی تین سال میں لگی رہی دوسرے سے پہلے نمبر پہ نہ آسکی مگر چیٹنگ نہیں کی کیونکہ میں ہنین یست تھی بھائی نے مجھے قرآن کے آخری پارہ پانچ بڑی صورتیں حفظ کرا رکھی تھی کیونکہ میں بنی اسرائیل میں سے تھی آلے یوسف انبیاء کی اولاد میں نے بیمانی نہیں کی اور تم تین سال سے یہی کر دی آئی درد سے پھٹتے لہجے سے کہتے غصے سے اسے دیکھ کر نفی میں سر ہلاتی وہ قدم قدم پیچھے ہٹ رہی تھی تم نے مجھے استعمال کیا ہم اتفاق سے نہیں ملے سب کچھ تم نے پلان کیا فارس مامو ٹھیک کہتے تھے تمہارے بارے میں وہ پیچھے ہٹتی راداری کے قریب ہو رہی تھی علیشہ نے کب سے آنکھیں بند کر لی گرم آنسو بہتے رہے عمال کے نتائج ہوتے ہیں اور بھوگتنا پڑتے ہیں لوگ کہتے ہیں علیشہ کہ کوئی لڑکا کسی لڑکی کا دوست نہیں ہو سکتا آج دلچارے ان سے پوچھنے کہ کیا کوئی لڑکی بھی کسی لڑکی کی دوست بن سکتی ہے نفی میں سر ہلاتی وہ موڑی اور تیز دے زندہ چلی گئی مطمئن سے کھڑے حاشم نے اپ کے رخ پھیر کر فرصت سے علیشہ کو دیکھا جو آنکھیں بند کیے کھڑی تھی پھر اسے کونی سے تھاما اور دیرے دیرے ساتھ لے کر باہر آیا ایک کونے میں نسبتاً سنسان جگہ پہ آ کر اس نے علیشہ کی کونی چھوڑی آئی ایم ریلی سوری علیشہ لیکن اگر تم نے یہ سمجھا کہ تھا کہ تم حاشم کاردار کو بلیک میل کر سکتی ہے تو تم غلط تھی علیشہ نے بھی کی آنکھیں کھولی دکھ سے اسے دیکھا وہ میری دوست ہے تھی اب نیری آئندہ انگلی اٹھا کر سختی سے تنبی کی اگر تم نے اسے کوئی بھی رابطہ کیا تو میں اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہوں تمہارے ساتھ تم شیطان ہو وہ نفرت سے اسے دیکھتی رہی آنسو اب تھم رہے تھے غصہ اس کی جگہ لے رہا تھا تینک یو اب تم آنسو ساف کرو جاؤ باہر نکل کر پہلی کالی گاڑی میں بیٹھ جو وہ تمہیں ہوتل لے جائے گی سمان پیک کرو اور ائرپورٹ جو ورنہ تمہاری آج رات کی فلائٹ کا وقت نکل جائے گا یہ کچھ رقم اس میں ہے یہ رکھ لو کوٹ کے اندرونی جیب سے خاکی لے پاپا نکال کر بڑھایا علیشہ نے تنفر سے اس لفافے کو دیکھا مجھے یہ خیرات نہیں چاہیے یونیورسٹی کی فیس نہیں دے سکتے تو اس کی بھی کیا ضرورت تھی دراصل یہ خیرات نہیں ہے یہ تمہاری ماں کے ہاسپیٹر کے بلد جتنی رقم ہے اوہ ایم سو سوری شاید آج تمہاری اپنی ماں سے بات نہیں ہوئی وہ ایک دم بہت ہی ہمدردی سے بولا علیشہ نے چونکر اسے دیکھا وہ موبائل پھر کچھ نکالنے لگا میں نے سنائے کہ چند گھنٹے قبل تمہاری ماں کو کسی نین تاریخ سڑک پہ ایک گار نے ٹکر مار دی تھی اتفاق سے اس گلی کے سی سی ٹی وی کیمراز خراب تھے اور موقع کا کوئی گواہ بھی نہیں ہے بہرحال جس اسپیٹال میں وہ داخل ہے جہاں ابھی اس کی حالت خطرے سے مکمل طور پر باہر نہیں ہے وہاں کام کرنے والے میرے ایک دوست نے یہ مجھے بھیجا تھا ساتھی نرمی سے مسکراتے ہوئے موبائل سکرین سامنے کی وہ جو دم بہ خود سے سنتی جاری تھی دیزی سے آگے ہوئی سکرین پر اسپیٹال کے بستر پر اس کی ماں تھی گردن میں کالر ایک بازو پلستر میں علیشہ نے بے اختیار چیخ روکنے کو موپے ہاتھ رکھا سو علیشہ یہ خیرات دیئے تمہارے کام آئے گا موبائل واپس رکھا اور وہ لفاپا اس کی کونی پر ٹنگے پرس میں گرا دیا پھر کوٹ کے اندرونی جیب سے ایک کاغذ اور کلم نکال کر اس کے سامنے کیا یہ تمہارا بیان حلفی ہے جس کے تحت تم ماں کی بیماری کے باعث واپس جاری اور یہ کہ تمہارا فارس غازی کے کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے نہ تم قتل کے وقت اس کے ساتھ تھی نہ ہی تم اس کو بے گناہ سمجھتی ہو اور اگر تم یہ سائن نہیں کرو گی تو میرا دوست جو اسپیٹال میں تمہاری ماں کے ساتھ ہے وہ بہت کام کا بندہ ہے تم جانتی ہو وہ کیا کیا کر سکتے ہیں مجھے ایسے الفاظ کہنے پر مجبور نہ کرو بے لچک انداز میں کہتے ہوئے حاشم نے کلم کھول کر اس کے ہاتھ میں تھمایا کاغذ سامنے کیا علیشہ کے بیبا سانسو بے رہے تھے اور اتنی ہی نفرت سے حاشم کو دیکھ رہی تھی میں امریک کی شہری ہوں میں ابھی اپنے سفارت خانے فون کر سکتی ہوں اور اس سب کے بارے میں بتا سکتی ہوں بلکل اسی طرح کرو بلکہ یہ کرنے کے لیے میرا فون استعمال کر لو فوراں سے حاشم نے اپنا موبائل اس کی طرف بڑھایا امریکن کانسلیٹ کی فرسٹ سیکیورٹری کا نمبر میرے سپیڈ ڈائل کے پچیسویں نمبر پر محفوظ ہے میرے بہت اچھی جان پیچان ہے اس سے اوہ شاید تم بھول گئی میں میرا بھائی میری ماں ہم سب بھی امریکی شہری ہیں یہاں کرنے ہیں دستخط ساتھی بہت سہولت سے کاغذ پر اشارہ کیا علیشہ بے بسی سے اسے دیکھتی رہی پھر پائیں ہاتھ کی پوشت سے آنسو صاف کی ایک کاغذ دیوار سے لگایا اور دستخط کر دی گئی یاد رکھنا ہاشم تم بھکتو گے خدا تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا یہ کہہ کر وہ آنکھوں میں آنسو لیے پلٹ گئی ہاشم نے کلم بند کیا کاغذ سمیر جیب پر رکھا اور اسے دور جاتے دیکھتا رہا پھر گہری سانس لی چلو یہ باب تو ختم ہوا یہ کون لوگ ہیں جو روشنی پہ ہیں مامور دیئے بوجائیں ہیں کتنے نیچ جلائیں نہیں اگلی صوب ہاشم اور جوارات ہشاش بشاشر خوشکوار موڑ میں باتیں کرتے اسپطال کی رہ داری میں چلتے ہوئے آ رہے تھے ہنین نے ویٹنگ روم کے دروازے سے ان کو آتے دیکھا اور پھر واپس اندر ہوگی ہاشم نے بھی اس سے دیکھ لیا تھا تب ہی جوارات سے کہا آپ ٹھہرے میں آتا ہوں وہ وہیں کھڑی ہوگی اور ہاشم متلاشی نظروں سے دیکھتا آگے بڑھتا آیا یہاں تک کہ ویٹنگ روم کے سامنے آ رکا اندر کرسی پہ ہنین بیٹھی نظر آ رہی تھی گٹنے ملائے سر جھکا کر ویران نظروں سے اپنے ہاتھوں کو دیکھتی وہ بلکل شل تھی علیشہ پچھلی رات کی فلائٹ سے واپس جا جگتی اور ہنین غالبا ابھی تک شاک میں تھی ہنین بیٹا آپ ٹھیک ہو وہ نرمی سے پوچھتا دو قدم اندر آیا ہنین نے چہرہ اٹھا کر خالی خالی آنکھوں سے اسے دیکھا آئی ام سو سوری مجھے پہلے پتا ہوتا کہ وہ تمہاری دوست ہے تو میں تمہیں خبردار کر دیتا مگر پریشان نہ ہو وہ اب تمہیں ہرگز تنگ نہیں کرے گی تسلی دیتے بھی وہ مزید آ کے آیا ہنین میں سانکھوں میں خاموشی لیوں سے دیکھتی رہی وہ ایسی ہی لڑکی ہے ہمیں کافی عرصے سے تنگ کر رہی ہے یقین کرو ڈیڈ اس کو اتنے پیسے دے چکے ہیں مگر اس کا دل نہیں بڑھتا اگر وہ محبت لینے ہمارے پاس آتی تو ہم اسے اپنے ساتھ رکھ لیتے مگر وہ ہمیشہ پیسوں کے لیے آتی ہے ہنین بس اسے دیکھے گئی چپ جا اگر وہ دوبارہ تمہیں کوئی نقصان دینے کی کوشش کرے تب تم سب سے پہلے مجھے بتاؤ گی میں اسے سنبھار لوں گا اوکے بیٹا وہ نرمی سے ہمدردی سے بتاتا جا رہا تھا ہنین اسی طرح اسے دیکھے گئی یہاں تک کہ ہاشم چپ ہو گیا تب ہی جوہرات وہاں آتی دکھائی دی ہاشم نے مسکرا کر ماں کو دیکھا اور گردن پھیر کر ہنک سے بولا یہ بات ہم دونوں کے درمیان رہ گی اوکے جوہرات اب قریب آ چکی تھی اس نے کچھ نہیں سنا تھا بس ہاشم کو سوالیاں نظروں سے دیکھا آؤ زمر انتظار کری ہوگی آپ جائے میں نے کل مل لیا تھا بس اسے کہیے گا کہ اپنا فون مجھے بجوا دی پولیس ریکارڈ کے لیے دوبارہ سے چاہیے وہ دونوں بات کرتے کرتے باہر جانے کو پلٹے کے کیا آپ کو معلوم ہے مسیس کردار کہ آپ کے شوہر کی دوسری بیٹی کل یہاں تھی ہاشم ایک جھٹکے سے مڑا اور بے یقینی سے ہنین کو دیکھا جو تیز نظروں سے اسے گھورتی اٹھ کر ان دونوں کے مقابلہ کھڑی ہوئی سینے پہ بازو لپیٹے اور تیک کے انداز میں جوہرات کو مخاطب کیا کیا آپ کو معلوم ہے کہ کل ہاشم بھائی نے اسے یہاں سے نکالا تھا میں نے کھڑکی سے دیکھا تھا وہ روتے ہوئے جا رہی تھی ہاشم کی معلومات میں اضافہ کیا جوہرات کے تاثرات نہیں بدلے وہ سرد سا مسکراتی رہی ہاشم نے پریشانی اور غصے سے ہنین کو دیکھا اور پھر ماں کو ہنین یہ کیا طریق ہے میری ماں سے بات کرنے کا مجھے سب پتتا ہے بچے جوہرات نے مسکرا کر اس کا گال تھپت پایا ایک کٹیلی نظر ہاشم پہ ڈالی اور باہی نکل گی وہ بے حق تیش سے اس کی طرف کھوما یہ کیا تھا مگر وہ بے خوفی اور تندھی سے اسے دیکھ رہی تھی اگر آپ کو بھول گیا تھا تو یاد کروا دوہا شم بھائی کہ میں سمر یوسف کی بھتیجی ہوں ہنین یوسف اور میں بھی معاف نہیں کرتی اور میں بلکل بھی سادھی بھائی جیسے لوگوں میں شامل نہیں ہوں جو آپ کی اچھی لکس اور اچھے مینرز کی وجہ سے آپ سے متاثر رہتے ہیں مجھے آپ پہلے بھی ناپسند تھے اور جو کل آپ نے کیا اس کے بعد تو میں آپ کو زیادہ ناپسند کرنے لگی ہوں چبا چبا کر بولتی اس کی آواز اونچی ہونے لگی ہاشیم غصہ ضبط کیے لب پہنچے کھڑا رہا آپ نے مجھے استعمال کیا اپنا اور علیشہ کا جو بھی جھگڑا تھا اس میں سے اپنا مقصد نکالنے کے لیے آپ کو پتا تھا وہ میری دوست ہے مگر آپ نے اس وقت نہیں بتایا جب اسے لانے کو مجھے اندر بھیجا تھا میں سادھی بھائی نہیں ہوں جو آپ کی ہر بات کو صحیح سمجھ لوں گی پھر انگلی اٹھا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے تنہی سے وارننگ دی آئندہ مجھے کبھی استعمال کرنے کی کوشش کی آپ نے تو میں اس سے بھی برا کر سکتی ہوں کیونکہ مجھے اور آپ ابھی جانتے نہیں ہیں گھور کر اسے دیکھتی وہ ساتھ سے نکل کر آگے بڑھ گئی اور ہاشن ضبط سے گہرے سانس دیتا وہیں کھڑا کھولتا رہا کچھ دیرے تک اسے یقین نہیں آیا یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ شوق کی عالم میں نہیں بیٹھی تھی کیا وہ غصے میں بیٹھی تھی پھر تیزی سے اس نے فون نکالا خاون میں پہلی گھنٹی پہ کال اٹھا لی یس سر کیا علیشہ کا دوبارہ رابطہ ہوا سادھی کی بہن سے نہیں سر میں مانیٹر کر رہوں وہ علیشہ کے کسی میسیج کا جواب نہیں دے رہی اوکے ایک تسلی بخش حساس سندر اتر آیا جب وہ باہر آیا تو ہنین بڑے اببہ کی ویل چیئر زمر کے کمرے سے نکال رہی تھی اس نے ایک تیز نگاہ ہنہ پہ ڈالی وہ بھی جواب میں اتنی شولہ بار نظروں سے اسے گھورتی پلٹ گئی اور ویل چیئر دور لے جانے لگی دل اس کا ابھی تک زور زور سے دھڑک رہا تھا کیا اس نے رات سے سوچے کہ سارے پوائنٹس کہہ دیئے تھے نا کچھ رہ تو نہیں گیا ہاں آئے تھے مجھے استعمال کرنے ہاشیب تیز دے چلتا دوسری جانے مڑ گیا اسے اب باہر کار میں بیٹھ کر جواہرات کے آنے کا انتظار کرنا تھا جواہرات اندر زمر کے سامنے کلزی پہ بیٹھی غصے سے کہہ رہی تھی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ہماد ایسا کرے گا میلے تمہیں بتائے بغیر کہ تم اسے عزت نفس کا مستانہ بنا دو ہماد کو آسٹریلیا میں اپنی کمپنی میں جوب بھی آفر کی بس شہر بدلنا پڑتا مگر تین گناہ زیادہ کما لیتا اور اس نے کیا کیا جس مینیجر سے اسے ملوایا اسی کی بیٹی کو پھانس لیا وہ گویا ابھی تک ورطہ حیرت میں تھی تکیوں سے ٹیک لگائے نیم دراز زمر بس چپ سے اسے دیکھے گئی تم کہو تو میں اس مینیجر کو ابھی فائر کیے دیتی ہوں اس کو معلوم تھا کہ ہماد کی شادی ہونے والی یہ پھر بھی اس نے اپنی بیٹی کے آگے ہتھیار ڈال دیئے دنیا کتنی خد فرض ہے جوہرات نے جھر جری لی اس کی ضرورت نے یہ ہمانتے درست فیصلہ کیا اسے یہی کرنا چاہیے تھا وہ میران آنکھوں سے کھڑکی کو دیکھنے لگی مگر تم کیسے اس زیادی پر خاموش رہ سکتی وہ تمہارا منگیتر ہے تمہیں سٹینڈ لینا چاہیے اس نے کچھ غلط نہیں کیا میسیس کاردار میں جانتی ہوں میں کبھی ماں نہیں بن سکوں گی میری کبھی کوئی فیملی نہیں ہو سکے گی ایسے میں اس کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو یہی کرتا کرسی پہ بھیٹی جواہرات کے چہرے پہ ہمدردی ابری دل میں درد سجا گا ہر اس چیز کے لیے جو تمہارے ساتھ کی گئی ہاتھ بڑھا کر اس کے پیر کو ذرا سا دبایا بس تم کسی کو پتواں نہ دینا کرنے والے کو کسی بات میں مجبور کر دیا ہوگا ورنہ اتنا ظلم کوئی ہنسی خوشی نہیں کر سکتا زمر نے آنکھیں اٹھا کر تکان سے اسے دیکھا یہی تو سمجھنے سے کاسین ہوں اتنے دن سے یہی تو سوچ رہی ہوں کہ پارس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا نہ کوئی دشمنی تھی نہ پرانا بخص میں تو اس کے ٹیچر تھی میرے کتنے کام کرت کے دیتا تھا پھر ایک دم وہ کیسے بدل گیا جواہرات کی آنکھوں میں چھائی ہمدردی غائب ہو اس کی جگہ بیچینی لے لی لی اس کے پاؤں سے ہاتھ اٹھا لیا ہو سکتا ہے کوئی پرانا آنا دو کوئی رشتے وغیرہ کا چکر وہ اتیاد سے لفظ لفظ ادا کر رہی تھی زمر کی حمایت کسی قیمت پر نہیں کھوئی تھی ایسا کچھ بھی نہیں تھا کبھی بھی نہیں وہ ناغواری سے تڑک کر بولی وہ میرا سٹیوڈنٹ تھا بس جواہرات جلدی سے مسکرائی میں تو میں سے ایک خیال کا اظہار کر رہی تھی عموماً قتل تین باتوں پر ہوتے ہیں زن زر زمین یعنی عشق دولت یا اپنی طاقت کا غرور لیکن ہو سکتا ہے وجہ وہی ہو جو وہ کہہ رہا تھا اپنے پہلے قتل کو چپانا نہیں وہ لب دانت سے کچلتی نفی میں گردن ہیلانے لگی صرف یہ بات نہیں تھی اس روز وہ فارس لگی نہیں رہا تھا اس نے کبھی ایسے مجھ سے بات نہیں کی پھر ایک دم سے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا وہ بلکیں سکیٹ کر کھڑکی کو دیکھتی سوچتی گئی پھر آنکھوں میں حاصیت دھر ابری کیا مانوں باقی وہ فارس نہ ہو کسی نے فارس بن کر مجھ سے بات کیو شاید میں ہی جوہرات نے بیچینی سے پہلو بدلا اور اس کے فنگر پرنس فارس کے ڈی اینے والی رسی کا اس کی کار سے ملنا اس کی گن ہوتل میں اس کے نام کا کمرہ اس سب کی وضاحت کیسے کرو گی شاید تمہیں والد اور بھابی کی باتوں کا اثر لے کر کمزور پڑھ رہی ہو میں سمجھ سکتی ہوں اپنوں کے لئے انسان کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے سمجھنے والے انداز میں جوہرات نے سر کو خم دیا میں نہ کمزور ہوں نہ کسی کا اثر لے رہی ہوں وہ ناگواری سے تیزی سے بولی میں صرف ان کے مفروضے کو دورا رہی تھی وہ فارس ہی تھا اس نے مجھے شوٹ کیا میں آج پہ اپنے بیان پہ قائم ہوں شانے اچھکا کر وہ خفقی سے رخ موڑ گئی جوہرات کے لبوں پہ مسکراہ ٹوپری ستائش سے اسے دیکھا گرپ تمہیں ایک بہادر لڑکی ہو تمہیں خاندان والوں کا دباؤ نہیں لینا تمہیں فارس سپنا انتقام لینا ہے میں پروسکیوٹر ہوں انصاف پہ یقین رکھتی ہوں انتقام پہ نہیں کم از کم تب تک نہیں جب تک انصاف کی امید باقی رہے میں نے بیان دینا تھا دے دیا اب اور کچھ نہیں کرنا مجھے جوہرات کو حیرت کا جھٹکہ لگا تم تم اس کو کوٹ میں پروسکیوٹ نہیں کرو گی کیا نہیں ایک دوسرے پروسکیوٹر اس کیس کو پلیٹ کریں گے مگر تمہیں فارس کو اس طرح نہیں چھوڑنا چاہیے اس کی وجہ سے تمہاری شادی میں اپنی مرضی کی مالی کو میسیس کردار جیسے خاندان کا دباؤ نہیں لیا ویسے ہی آپ کا بھی نہیں لوں گی آپ چاہتی ہیں میں فارس کو سزا دلواؤں کیونکہ اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے میں جانتی ہوں آپ لوگوں کے جائدات کے مستے ہیں دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے سو ہم اب دوست ہیں وہ کافی سنجیدگی سے جوارات کو دے کر کہری تھی جو آگے سے بھیکا سا مسکرہ دی اور میں آپ کی جگہ ہوتی تو یہی کرتی میں سمجھ سکتی ہوں کہ آپ مجھے کیوں بار بار اس کے خلاف کاروائی پر اکسار رہی ہیں مگر میرا ایک خاندان ہے اور وہ شخص صادق امامو ہے میں نے بیان دینا تھا دے دیا اب آگے عدالت جانے اور پولیس فارس کا مجھ سے کوئی ذاتی جگڑا نہیں تھا اس نے کسی اور وجہ سے کیا ممکنہ طور پر وہی جو اس نے بتائی تھی اس لیے میں ذاتی طور پر اس کی خلاف کچھ بھی نہیں کروں گی جوارات با مشکل مسکرہ پائی میں سمجھ سکتی ہوں بہت سی چیزوں میں ہم ایک جیسے ہیں زمر خیر تم نے درست پیستہ کی اگر تم اس کے خلاف محاص کھوڑ لیتی تو ندرت یا اس کے بچے تمہاری شکل دیکھنے سے بھی رہ جاتے مگر میں امید کرتی ہوں کہ تم اس کیس کو خود لینے سے اتراز اس وجہ سے نہیں برت رہی کہ تم دور اندر کہیں اس کو بے گناہ سمجھتی ہو زمر لمحے بھر کو بلکل چپسی ہو کہ جوارات کا چیرہ دیکھنے لگی کیا تم اندر سے اپنے ہی بیان پر خود مشکل کو چکی ہو مگر چونک یہ خود کو غلط ماننے میں تمہاری ناک آڑے آتی ہے سو تم اس پر ڈٹی ہوئی ہو ایسا نہیں ہے وہ آپ کے کافی مضبوطی سے بولی کبھی کبھی مجھے متضاد خیال آتے ہیں مگر میرا یقین ان کے مقابلے میں زیادہ بختہ ہے وہ فاری زیدہ کوئی بھی چیز مجھے اس پیان سے نہیں ہٹا سکتی اپنی ناک عزیز ہے مجھے مگر بے انصافی کی حد تک نہیں اگر مجھے لگتا وہ بے گناہ ہے تو میں خاموش رہتی وہ میرا سٹوڈنٹ تھا شاید اگر میرے اببہ کو فالج نہ ہوا ہوتا تو بھی میں خاموش رہ جاتی مگر اب نہیں جوارات گہری سانس لے کر اٹھ کھڑی ہوئی مسکرا کر اس کے شانے پہ ریکھات رکھا دوسرے سے اپنا بیک اٹھایا دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے تو تم مجھے ہمیشہ اپنا دوست پاؤگی زمر نے سر ازباد میں ہلایا جوارات بیک کندے پہ لٹکاتی باہی نکل گی دروازہ بند ہوا تو زمر کے تاثرات بدلے سپارٹ چہرے پہ بے پناہ کر بھومر اٹھایا اس نے مٹھی ہونٹوں پہ رکھی آنکھیں بند کر کے زب کرنا چاہا مگر آنسو امرڈ ملٹا رہے تھے وہ خبر جس پہ وہ سارا وقت زب کر کے بیٹی رہی تھی وہ پھر سے تماشے کی طرح آن لگی تھی ہمات کی شادی ہو رہی تھی ہمات کے یوش شادی کر رہا تھا یہ سینہ اتنا آسان نہیں تھا جتنا اس نے ابھی جوارات کے سامنے ظاہر کیا تھا گردن جھکائے ہاتھ ہونٹوں پہ دبا کر رکھے وہ مسلسل بند آنکھوں سے آنسو رکنے کی کوشش کر رہی تھی تب ہی دروازہ بچا کھینکار کر رونتی آواز کا گیلہ پن دبانا چاہا اور بولی آجائیے دروازہ کھلنے کی آواز آئی ہنین بڑے اببا کی ویلچیر اندر لاری تھی زمروخ موڑے سائٹ ٹیبل پہ کچھ تلاشتیں لگی ساتھ بار بار پلکے جھپک کر ان کا گلابی پن دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی کیا تم سرچلی کے لیے تیار ہو پشت سے اببا کی آواز آئی وہ جی کہتی سنجید کی سے سیدھی ہوئی آنکھیں ابھل کی گلابی تھی ہنین خموشی سے بڑے اببا کی کرسی کیا کپ میں کھڑی دی تم ٹھیک ہو جاؤ گی انہوں نے نام آنکھوں سے مسکرا کر اسے تسلی دینا چاہی وہ پھیکا سا مسکرائی مجھے پتا ہے پھر قدرے بیچینی سے بند دروازے کو دیکھا سادی کہاں اسے بھی بلالیں بڑے اببا کی مسکراہت سمٹی اس کی ذرا ذرا گیلی آنکھوں کو غور سے دیکھا اور پھر ان سے چھلکتی بیتابی کو لب کھولے مگر بند کر دیے وہ آج ہے تو میں اس کے سامنے ہنین کو بتا دوں گی کہ میں تمہارے ماموں کے خلاف کیس نہیں لڑوں گی نہ اس کے کیس کو فالو کروں گی یہ اس نے سوچا تھا بھائی انگلینڈ چلا گیا تھا ان کا ٹیس تھا ایک تھپو سنجید کی سے ہنین نے بتایا سمر بس اس کو دیکھ کر رہ گی بلکل یکٹک سانس روکے سادی چلا گیا لفز ٹوٹ ٹوٹ کر نکلے ہلک میں کچھ اٹکنے لگا ہم تو ہیں نا بیٹا اس کی مجبوری تھی مگر وہ ہنور ششتر سی ہنین کو دیکھ رہی تھی کیا اس سے میرے آپریشن کا پتا تھا بھائی سے زیادہ کسی پتا ہوگا اس نے اس بات میں سر ہلا دیا زمر کے لب بھینچ کے ابرو اکٹھے کیا وہ خوبکی سے دوسری جانب دیکھنے لگی ندرت پی آنے والی ہے ہم سب تمہارے ساتھ ہوں گے سرجری کے دوران سادھی بھی کال کرتا رہے گا کال کرنا پرواہ کرنے کے متراتب نہیں ہوتا مگر وہ لب سی اے دوسری جانب دیکھتی رہی ہنین ناگواری سے پلٹ کی اس کا دل ہر شہ سے اچھا ٹو رہا تھا وہ باہر آئی تو سادھی منتظر کھڑا تھا وہ خاموشی سے اس کے ساتھ جا کڑی ہوئی دونوں کی پوشت دیوار سے لگی تھی اور نظریں سامنے تھی کیا آپ ایک دفعہ ان کو خداحافظ کہنے بھی نہیں جا سکتے تھے میں نے ان سے بہت بتتمیزی کی تھی اب نہیں سامنے جاؤں گا وہ میری شکل دیکھ کر دل کی بات جان لیں گی تو پھر زبان کی بات کا یقین کیوں نہیں کرتی پھر ذرا نرمی سے بولی صرف ملی نے سادھی نے سر کو دائیں بائے ہلایا مجھے ڈار ہے ان کے سامنے جا کر میں رونے لگ جاؤں گا گویاں ہنین کا دل کسی نے دبا دیا ہو اس نے بے اختیار مڑ کر سادھی کا چہرہ دیکھا وہ اداسی سے سامنے دیکھ رہا تھا جینز پیادے آسدین کی مہرون شرٹ چھوٹے کٹے بال جو سامنے سے سیدھے اور سر کی پرس سے کنگریالے تھے چہرے بچھایا ایک معصوم سا تاثر آپ انگلینڈ جانے کے بعد پہلی تفاہے گھر تو ہم سب نے کہا کہ آپ بدل گئے ہیں پہلے سے زیادہ سمارٹ اور اکل مند مگر آج تو آج بھی ویسے ہی ہیں سادھی نے نظرے پھیر کر سوالی انداز میں اسے دیکھا معصوم وہ اداسی سے مسکرائی تو وہ بھی مسکرائی دیا معصوم کیا یہ میرا دوسرا نام ہے پہلا کیا تھا ہمارا سادھی اور وہ دونوں ہنس پڑے اداس سے ماحول میں زندگی کی کوئی تال کسی نے چھیڑی تھی علیشہ کا کچھ پتا چلا اس سوال پہ ہنین کی ہسی تھمی سر نفی میں ہیلایا میں نے اس کی ساری میلز اور میسیجز بغیر پڑے مٹا دیے ہر جگہ سے اسے بلوک کر دیے اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے میں دوبارہ اس سے کبھی بات نہیں کرنا چاہتی تم نے صحیح کیا اور آپ نے دیکھا کس طرح وہ اپنا بیان بدل کر چلی گئی اس نے میرا غصہ مامو پہ اتار دیا شاید میں اس کی کال اٹھا لیتی اگر مجھے یہ نہ پتا چلتا کہ اس نے اپنی گواہی بدل دی ہے اپنے باپ سے مستہ تھا تو ان تک ہی رکھتی مجھے کیوں درمیان میں لائے وہ سخت رنجیدہ لگ رہی تھی چلو اب تم دوارہ حاشم بھائی سے اس بارے میں کوئی بات نہ کرنا ان کا اس سے خون کا رشتہ ہے وہ لوگ ایک دن پھر اکٹے ہو جائیں گے ہم درمیان میں کیوں آئیں وہ نرمی سے سمجھاتے ہوئے کہہ رہا تھا ہنین بے دلی سے سر ہی لاتی رہی اس نے کہا تھا چونٹیاں انتقام لینے پہ آئیں تو انہیں کوئی نہیں ہرا سکتا مگر پھر وہ کیوں ہار گی بھائی اس کو بغیر پیسے دیے حاشم بھائی نے بھیج تو دیا نہ واپس بس ایک یہی الجن تھی جو اسے ستا رہی تھی سادی کچھ دیر کو بلکل خاموش ہو کر سوچتا رہا ہنین منتظر دی کیا تم سارا وقت ڈرامے دیکھتی رہتی ہو یا قرآن بھی پڑھتی ہو جیسے انگلینڈ جانے سے پہلے ہم اکٹھے پڑھتے تھے کیا بھائی پڑھتی ہونا ایک دم بہت سستی سے کہتے بھی وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی اور کیا تمہیں وہ صورتیں یاد ہے جو ہم نے حفظ کی تھی ہنین نے انگلی سے کان کے پیچھے بال کھو جائے جی یاد ہے میں ذرا سا تہرا کر سنا سکتی ہوں کہیں وہ ابھی کے بھی سننی نہ لیں بہت اچھا خفقی سے اس کو دیکھا وہ ایک دم معصومیت سے سر جو کہیں اپنی اینک اتھار کر شیشے سے کچھ ساف کرنے لگی تھی بارحال ہم نے ایک صورت حفظ کی تھی صورہ نمل یاد ہے جی بلکل اینک ساف کر کے آنکھوں پہ لگاتے ہوئے اس نے ذہن پہ زور ڈانا چاہا کہ پہلی آیت کہاں سے شروع ہوتی تھی اوف یاد کیوں نہیں آرہا اور نمل کا مطلب کیا تھا ہنین ایک دم کھل کر مسکرا دی شکر بھائی نے صورت نہیں سنی تھی یہ سوال تو بہت آسان تھا اس بطال کا کوریڈور ایک دم خوشگوار لگنے لگا نمل یعنی چونٹی بہت اعتماد سے مسکرا کر بتایا سادی نے پہلے تاجب اور پھر خفقی سے اسے دیکھا یعنی کہ تم نے عرصے سے قرآن نہیں کھولا ہنین حق کا بکہ رہے گی مگر میں نے صحیح بتایا ہے غلط بتایا ہے نمل کا مطلب چونٹی نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوتا ہے چونٹی کو نملتا کہتے ہیں نمل کا مطلب ہوتے چونٹیاں ہنین کے تنے اصاب ٹھیلے پڑے نروٹھے پانسے بھائی کو دیکھا وہی نہ ایک ہی بات ہوئی اگر ایک بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس صورت کا نام نملتا رکھتے تھا مگر نہیں چونٹی اور چونٹیوں میں بہت فرق ہوتا ہے دیکھو پاکی جتنی بھی صورتیں ہشرات الارض کے نام کی وہ واحد ہیں الانقبوت یعنی ایک مکڑی نحل یعنی ایک شہد کی مکھی لیکن چونٹیوں کی صورت جمع کے سیغے میں ہے پتہ ہے کیوں اس نے ابھی ابھی کی سوچی گئی بات بہت ایکسائٹیڈ ہو کر گئی وہ بہت دھیان سے سن رہی تھی بیتابی سے بولی کیوں 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 کہ اکیلی چونٹی ہوتی نہیں ہے کبھی دیکھی اکیلی چونٹی چونٹیاں ہمیشہ اپنی کتار میں اپنے خاندان کے ساتھ ہوتی ہیں اکیلی ہار جاتی ہیں پیر تلے مستی جاتی ہیں اور جو اکٹی ہوتی ہیں وہ کبھی نہیں ہارتی علیشہ اکیلی تھی اور تم نے بھی اس کی مدد نہیں کی تو وہ کیسے جیت سکتی تھی وہ خاموش ہوا تو ہنین بالکل چپسی ہو گئی اگر وہ مجھ پہ پہلے بھروسہ کرتی تمہیں اس کی مدد کرتی مگر اب میں اس سے لا تعلق رہنا چاہتی ہوں تمہیں ایسا ہی کرنا چاہیے دونوں پیس سے خاموش ہو گئی مگر وہ میری بیسٹ فرینڈ تھی اب وہ نہیں ہے پھپو نے بھی مجھے کیلہ کر دیا چلو میں بھی تو ہوں نہ تمہارا بیسٹ فرینڈ وہ نرمی سے مسکرائے تو ہنین بھی مسکرائے دی اور ذرا سی بھائی کے قریب کسک آئی کندے سے کندہ ملایا ہنہ کی چھوٹی انگلی سے اس کی چھوٹی انگلی ٹکڑائی ایک تحفظ کا احساس کوئی نہیں ہوگا تب بھی بھائی ہوگا مرتے دم تک آخری سانس تک پائی ساتھ رہے گا اور پھر سیرہ داری میں سے لوگ گزرتے جا رہے تھے اور وہ دونوں دیوار سے ٹیک لگائے خاموش کھڑے تھے اتار لیتے ہیں دنیا کو یوں تو شیشے میں اکیلی ہوں تو آئینے سے ڈرتے ہیں جوہ رات کار میں پچھلی سیٹ پہ آ کر بیٹھی تو ہاشم ساتھ برا جمان اس کا انتظار کر رہا تھا اس نے موبائل تھمایا اور ڈرائیور کے آنے کا انتظار کیا مگر جب وہ باہر کھڑا رہا تو وہ ہاشم کو دیکھے بینا بے تاثر سا بولی اس کو چلنے کا کہو ہاشم ممی آئی ایم سوری اس نے جوہ رات کے گھٹنے پہ رکھے انگوٹیوں سے مزین ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا فکر مند نگاہیں اس کے چہرے پہ جمی ٹھی میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی وہ سامنے دیکھتے ہوئے آنکھوں پہ سیاہ گلاسز لگا رہی تھی ہم بہت دفعہ یہ بات کر چکے ہیں مگر تم آج بھی اپنے باپ کی گناہ مجھ سے چپانے کی کوشش کرتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ مجھے اس کی بیٹی کے بارے میں سب علم ہے ممی آئی ایم سوری اس کا دائیا ہاتھ ہنوز جوارات کی گھٹنے پہ ہاتھ تھا اور اس لڑکی کی اتنی حیمت ہوگی کہ وہ میرے شہر میرے گھر پہنچائے مگر تم نے مجھے خبردار تک نہیں کیا میں کیا کر لیتی تماشا یا وویلا کیا پہلے کبھی کیا ہاں تلخی سے اس نے سر جٹکا تمہارے باپ کو تو یہ بھی معلوم نہیں کہ میں اس کی بیٹی کے بارے میں جانتی ہوں ممی آئی ایم سوری وہ مسلسل نگاہیں اس پہ جمائن نرمی سے کہہ رہا تھا مجھے حاشم اس لڑکی یا اس کے کسی مرسلے سے فرق نہیں پڑتا میں عمر کے اس حصے سے نکل چکیوں جب فرق پڑتا تھا مجھے کوئی پرواہ نہیں اگر وہ تمہارے باپ کے کاروبار یا عزت کے لیے خطرہ نہیں ہے اگر ہوئی بھی تو تم سنبھال لوگے ممی آئی ایم سوری وہ زیادہ نرمی اور زیادہ عیستہ سے بولا جواہرات نے ایک ہاتھ سے گلاسیز اوپر سر پہ چڑھائے اور آنکھیں گھما کر اسے خوف کی اور دوک کے ملے جلے تاثر سے دیکھا تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ وہ ادھر آئی مجھے بے خبر کیوں رکھا شاید میں جانتی ہوں کیوں تو مجھے ہٹ نہیں کرنا چاہتے تھے کہتے ہوئے آنکھوں میں کرب کی سرخی ابری ممی آئی ایم سوری اس نے ذرا سا ماں کا ہاتھ دبایا جواہرات نام آنکھوں سے مسکرہ دی اور دائیں ہاتھ حاشم کے اسی ہاتھ پہ رکھ دیا آنکھوں کی خوف کی نرمی میں ڈھل گی اٹھ سوکے میں تم سے کبھی خفا نہیں ہو سکتی وہ بھی مسکرہ دیا پھر پیچھے ہوا ڈرائیور کو واپس آنے کا اشارہ کیا مجھے یہ واقعی اس دڑکی سے پرک نہیں پڑتا اس وقت تو صرف یہی خیال دل کارتا ہے کہ ہم دونوں نے زمر کی زنگی برباد کر دی مجھے اس کا افسوس ہے مجبوری نہ ہوتی تو میں ایسا کبھی نہ کرتا وہ چہرے پہ ایک دم امٹ کراتی تکلیف کو زب سے چھپا کر سیل فون نکالنے لگا مجھے ہر رات سونے سے پہلے زمر کا خیال آتا ہے وہ اس سب کی مستحق نہیں تھی حاشیم خیر اگر آپ کبھی عدالت میں اس کے مقابلے پر ڈیفنس اور ٹارنی کے طور پر پیش ہوتی تو اپنی رائے اس رائے پر نظر سانی ضرور کر لیتی وہ بظاہر بشاشت سے کہتا مسکرہ دیا ڈرائیور دروازہ کھول رہا تھا جوہراتیں کلاسز پھر سے آنکھوں پہ گرائے اور پرسکون سی ہو کر ٹیک لگا لی اب ساری دنیا اپنی مرضی کے رنگ میں نظر آ رہی تھی جوہراتیں کلاسز پھر سے آنکھوں پہ گرائے